موسیقی لِلکھے جو خط تجھے وہ تیری آدھ میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے ایک آواز تھی وہ آواز تھی محمد رفی کی جس طرح ہیرویں کی آواز لطا منگش کر تھی اس طرح ہیرو کی آواز محمد رفی کی تھی اور ہیرو ہی کیا آگر کاریکٹر بھی یادک گانا گانے میں آ جائے تو اس کی آواز بھی محمد رفی ہی ہوگی یہ چاند کا روشن چہرہ ظلفوں کا رنگ سنہرہ ساہوں گا میں تجھے سانج سویرے کہ زاؤ رنگ بکھراؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے محمد رفی جنہیں دنیا کی رفی یا رفی صاحب کے نام سے بلاتے تھی وہ ایک ہنجی سنیما کے سریشٹر گائیکوں میں سے ایک تھے اپنی آواز کی مدرتہ اور پراز کی ادکتہ کے لیے انہوں نے اپنے سمکالین گائیکوں کے بیج الگ پہچان بنائی ہے 1940 کے دشک سے آرمکر 1980 تک انہوں نے کل 26 گانے گائے ہے ان میں سے مکہ دھارہ ہندی گانوں کے اترکت گزل کوالی اور اور بھی انیہ بھاشوہ میں گز شامل ہے جن ابھی لیتاؤں پر ان کے گانے فلم آئے گئے ہیں ان میں سے دیوانن راجش خانہ امیدہ بچن ریشی کپور اور گائے کشور کمار کا نام بھی شامل ہے محمد رفی 1924 میں 24 ڈسمبر کو ہی پنجاب کے ایک چھوڑے سے گاؤ میں کھوٹالا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے پریوار کا سنگیت سے کوئی خاص سورکار نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ رفی جب سات سال کے تھے تو وہ اپنے بڑے بھائی کے دکان سے ہو کر گزرنے والے ایک پنجابی فقیر کا پیچھا کیا کرتے تھے یہ پنجابی فقیر روچ اس دکان سے گانا گاتا ہوئے گزرتا تھا اور روچ رفی جی اس کا پیچھا کیا کرتے تھے اور اپنے بھائی کی دکان میں بیٹھ کر وہی دن میں گانا گنگنائے کرتے تھے کہتے ہیں کہ اوٹ کے پاپ پانجے میں ہی دکھائی دیتے ہیں یعنی بچے کا ٹیلنٹ اگر ایکسپشنل ہو تو وہ بچپن میں ہی دکھائی دیتے ہیں اس سمیں شام سندر رشید سنگیت کار تھے انہوں نے ایک سارواجینک پیدشن میں تیرا ورشی رفی کی آواز سنی تھی اور ان سے پرمابت ہوئے انہوں نے محمد رفی کو اپنے لئے گانے کا نیوتہ دیا محمد رفی شام سندر کے نیدیشت میں 1944 میں گانا گیا اور 1946 میں محمد رفی نے بمبائی آنے کا فیصلہ کیا انہیں سنگیت کا نوشات نے پہلے آپ نام کی پلم میں گانے کا موقع دیا اس کے بعد نوشات نے رفی کو اپنے نیدیشن میں گئے گیت گانے کو دیئے لگبک اسی سمیں سنگیت کا جوڑی شنکر جے کشن کو ان کی آواز پسند آئے اور انہوں نے بھی رفی سے گانے کو کہا شنکر جے کشن اس سمیں راش کپور کے پسندیدہ سنگیت کار تھے پر راش کپور اپنے لیے صرف موقعیش کی آواز پسند کر گئے تھے لیکن کافی دونوں کے بعد جب راش کپور کو رفی کی آواز اچھی لگی تو ان کی زیادہ تائے فلموں میں ہی رفی کی آواز ملی سنگیت کا سچین دیو برمن کو محمد رفی کی آواز راس آئی اور انہوں نے رفی آشا کی جوڑی بنائی اور ان دونوں کی آواز آج بھی لوگوں کی دلوں میں ہے یہ چاند کا روشن چہرہ ظلفوں کا رنگ سنہرہ یہ جیلت نیلی آنکھیں کوئی راز ہے ان میں گہرہ تاریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا محمد رفی صفیل روی مدن موہن گلام حیدر جے دیو سریل شہدنی اجازی سنگیت کار کی پہلی پسند رفی جی بن گئے شمی کپور تو رفی کی آواز سے اتنے پروہویت ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہر گانے میں رفی کا استعمال کیا ان کے لئے سنگیت کبھی اوپی نیر نے بیا تو کبھی شنکر جو کشن نے پر آواز کی رفی کی ہی رہی چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے یہ چاند سا روشن شہرہ آشا بھوکلے کے ساتھ کشمیر کی کلی ہے یہ شمی کپور کے اوپر پلمایے گئے گانوں میں شامل ہے یہ چاند سا روشن شہرہ ظلپوں کا رنگ سمہرہ یہ جیلی سنیلی آنکھیں کوئی راز ہے ان میں گہرا تاریف کروں کیا اوٹ کی جس نے تمہیں بنایا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے ہم پیار کے دھوپانوں میں کھرے ہیں ہم کیا کرے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے ہم پیار کے دھوپانوں میں ہم کیا کریں چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے 1950 کے دشک میں شنکر جیک کشن نو ساتھ تتا سچندے برمن نے رفی سے اس سمیے کے بہت لوگ پر اگر گوائے 1960 کے دشک میں یہ چلتا رہا سنگیت کار روی نے محمد رفی کا استعمال کر 1960 کے دشک میں فلم چودوی کا چاند کی گیت کے لیے رفی کا اپنا پہلا فلم فیر پروس کا ملا اس کے بعد گھٹانا، کاجل، دو بہن، نیل کمل جسے فلموں میں ان دونوں کی جوڑی یادکار لگنے دیئے 1961 میں رفی کو اپنا دوسرا فلم فیر اوارڈ ملا فلم سسورال کے گیت سیری پیاری پیاری سورت کے لیے ملا تیری پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشمیں بھٹو مکڑے کو چپا لو آچل میں کہیں میری نظر نہ لگے چشمیں بھٹو 1965 میں ہی لکشمی پیارے کے سنگید نیزیشک میں فلم دوستی کے لیے گائے کہ چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے کے لیے رفی کو تیسرے فلم پہر پروسکار ملے چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے دیکھ مجھے سب ہے پتا سنتا ہے تو من کی صدا 1966 میں فلم سورج کے گیت باہر فول برساؤ بہت پرسید ہوا اس کے لیے انہیں چوتھا فلم فیر اوارڈ ملا 1968 میں شنکر جائے کشن کے سنگیت نیدیشن میں فلم برہمچاری کے گیت دل کے جھروکے میں تم کو پیٹھا کر کے لیے انہیں پانچوہ فلم فیر اوارڈ ملا محبت کو ڈھکرا دے جاہے میں کوئی تس سے ناشکلا کروں گا آنکھوں میں رہتی ہے تصویر تیری ساری عمر تیری پوجا کروں گا میری محبت کو ڈھکرا دے جاہے میں کوئی تس سے ناشکلا کروں گا آنکھوں میں رہتی ہے تصویر تیری ساری عمر تیری پوجا کروں گا دل کے جھروں کے میں تجھ کو بٹھا کر یادوں کو تیری میں دلہن بنا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مت ہو میری جاؤدار دل کے جھروں کے میں تجھ کو بٹھا کر یادوں کو تیری میں دلہن بنا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مت ہو میری جاؤدار رفی کے گائک جیون کا اوستان ارم ہوا حالانکہ اس کے بعد دیروں نے کئی ہٹ گانے دیئے جیسے کہ یہ دنیا یہ محفی یہ جو چل مل ہے تم جو مل گئے انیس سو ستتر میں فلم ہم کسی سے کم نہیں ہے یہ کیا ہوا تیرا وعدہ کے لیے انہیں اپنے جیون کا چھٹا جتا انتیم فلم پر اوارڈ ملا یاد ہے مجھے تو تو نے کہا تھا تم سے نہیں روٹھیں گے کبھی یاد ہے مجھے تو تو نے کہا تھا تم سے نہیں روٹھیں گے کبھی جن کی طرح کے ہاتھ میں نے ہے کہ جیسے بنا چھٹے گے کبھی تیری باہوں میں دیتی ہریان بے وفا یہ بھی کیا یاد نہیں کیا ہوا تیرا وعدہ وہ ختم وہ ارادہ حومت رفیق کو 1944 اور 1980 کے پیچ 28,000 گانے ریکارڈ کرنے کا شرے دیا گیا آج 32 برس ہو گئے ہیں رفیق جی کو گزرے ہوئے لیکن 32 برس بعد بھی ان کے گانے جو ہے وہ فیکے نہیں پڑے ہیں ان کے آواز جو ہے ابھی تک ہلکے نہیں ہوئے ہیں آج بھی اس دنیا میں کروڑا لوگ جو ہے رفیق جی کے فین ہیں اور انہیں دل کے قریب رکھتے ہیں اور ان کے آواز کی ان کے ٹیلٹ کی انہیں عزت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں آج رفیق جی کو گجرے ہوئے کچھ 32 سال ہو گئے ہیں 1980 جولائی میں ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کے بعد جو آتے ہیں سنگر وہ ان سے انسپیریشن لیتے ہیں تجھے نغموں کی جان اہلِ نظر یوں ہی نہیں کہتے تیرے گیتوں کو دل کا ہم سفر یوں ہی نہیں کہتے دکھی تھے لاک پھر بھی مطمئن تھے درد کے مارے تیری آواز کی شبنم سے دھل جاتے تھے غم سارے تیری تانوں میں حسن زندگی لیتا تھا انگرائی تیری تانوں میں حسن زندگی لیتا تھا انگرائی تجھے اللہ نے بخشا تھا اندازہ مسیح آئی تو ہی تھا پیار کا ایک ساز اس نفرت کی دنیا میں ارے غریمت تھی تیری آواز اس نفرت کی دنیا میں رفی صاحب کی حواز تا قیامت ہمارے دلوں میں محفوظ رہے یہ تھی ہماری خاص پیشک سنے ریپل آنکھیں پہ ہم لے کے آئیں گے پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لئے اب تک مجھے دیزے ازازت سمشکر چودویں کا چاند ہو یا فتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چودویں کا چاند ہو یا فتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو موسیقی